اسلام علیکم ہورر سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈ بیک کا آپ لوگ کہانی کو لائک کرتے ہیں کہانی کو شیئر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایم ایم ٹی وی بھی ایم ایم ٹی وی کی فیملی میں اضافہ ہو رہا ہے آپ ہی کی طرح لوگ جو نئے اس میں شامل ہو رہے ہیں ان کی بھی زندگی میں سکون آ رہا ہے کچھ دیل کے لیے وہ اپنی دکھ مصیبت پریشانی کو بھول کے کہانی میں کھو جاتے ہیں اور جتنے لمحے وہ کہانی میں کھوئے رہتے ہیں تو وہاں جو ایک عجر ایک نیکی ہے وہ آپ لوگوں کے حصے میں بھی لکھی جاتی ہے کہ آپ باعث بنے ان کو خوشی مہیا کرنے کا ان کی اس بیماری کو بھولانے میں آپ لوگ مدد کر رہے ہیں بہت لوگ مجھے فیڈ بیک بھیجا گیا ہے ویٹس اپ پہ کہ ہمیں کسی نے کہانی بھیجی ہے اور ابھی ہم نئے نئے آپ کی کہانی سننے والے ہیں لیکن بیماری کا شکارتیں کہانی سن کے اپنی بیماری کو بھول جاتے ہیں تو پھر میں آج کہنے پہ مجبور ہوں کہ آپ لوگ جو یہ کہانی کو لائک کر کے آگے شیئر کر رہے ہیں تو اس نیکی میں آپ لوگ حصہ ڈال رہے ہیں جو لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بن رہی ہے کچھ لمحوں کے لیے دکھ مصیبت پریشانی اور بھولانے میں ان کی سٹوری جہاں مدد کر رہی ہے تو اس سٹوری کو پھیلانے کا ذریعہ آپ بنیں اگین آج کی کہانی مجھے انڈیا کے شہر شملہ سے نوید مختیار نے بھیجی ہے انہوں نے کہا بس شملہ ہی کافی ہے آگے ہمارا گاؤں ہے اس کا نام نہ بتائیے گا کیونکہ اس نے کہا اس گاؤں میں آج بھی میرے خاندان کے کئی لوگ وہیں پہ رہتے ہیں میرا وہاں آنا جانا لگا رہتا ہے میں اس گاؤں سے نہ صرف آبستہ ہوں بلکہ اس گاؤں کی خوبصورتی دیکھنے والی ہے سر سبز پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے بیچ میں درخت ہی درخت ہیں آج بھی ان درختوں کے بیچ میں کئی انسانوں کے علاوہ جانور بھی پائے جاتے ہیں ایک دور دور تک پھیلا ہوا ایک درختوں کا سلسلہ ہے پہاڑوں کا سلسلہ ہے آج بھی وہاں چھوٹے چھوٹے گاؤں پائے جاتے ہیں آج بھی لوگ وہاں گاؤں کے اندر زندگی گزارے ہیں میں بھی ایک ایسے گاؤں سے ہی تعلق رکھتا ہوں جو شملہ سے کافی آگے ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں آج بھی کئی لوگ وہاں آباد ہیں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بزرگوں سے یہ کہانی سن رکھی تھی لیکن خواہش تھی کہ پھر سے ایک دفعہ ان کے پاس بزرگوں کے پاس پہنچوں اور پھر سے ان سے کہانی سنوں اور آپ کو کہانی بھیجوں کیونکہ آپ کی کہانی سن کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور اتنی تعریفیں کی ہیں انہوں نے کہانی کی کہ مدرسہ میری زندگی آپ نے بدل دی ہے کہانی میری زندگی کا ایک ایسا حصہ بن سکی ہے کہ جب تک میں کہانی نہ سنوں یقین مانی ہے مجھے لگتا ہے میں نے زندگی میں کوئی ایک ایسا کام ادھورہ چھوڑ دیا ہے جس کے بغیر میں ناممکن ہوں وہ کہتے ہیں ہمارے اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر ہمارے بزرگ نسل در نسل اپنے بچوں کو جب یہ کہانی سناتے ہیں تو آج بھی نقشہ کچھ وہاں پہ خاص بدلہ نہیں ہے آج بھی رہنے کا انداز لوگوں کا ویسے کا ویسا ہے یہ ایک ایسا چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں کے تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے پیارو محبت کا دور تھا بجلی کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا لال ٹین اور دیئے ہی تھے جو لوگ اپنے گھروں میں جلا کر رکھتے تھے اور رات کے سمیں جیسے ہی رات کی کالی چادر ہر طرف پھیلنا شروع ہوتی سورج کے غروب ہونے کا وقت ہوتا تو ہر کوئی جلدی سے اپنے کام کاج ختم کرتا اور گاؤں کے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھک لگاتے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے اور وہ بیٹھک ہوتی تھی ایک دوسرے کا دکھ سکھ بانٹنے کے لیے کیسا دن رہا کس کے ساتھ مسئلہ ہوا کس کے ہاں خوشی ہوئی تاکہ خوشی میں بھی شامل ہوا جا سکے اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس کے مسئلے کو حل کیا جا سکے اور یہ سب لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے ایک ایسا چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پہ ایک ہی جگہ پہ پانچ چھ گھر بنے ہوئے تھے اور اس سے کچھ فاصلے پہ آگے جا کے پھر کوئی چار پانچ چھ سات گھر بنے ہوئے تھے پھر کچھ ایسے فاصلے پہ کچھ گھر بنے ہوئے تھے جتنے بھی رشتہ دار ہوتے تھے وہ اکٹھے گھر بنا کے رہتے تھے کچھے گھر ہوتے تھے مٹی کے بھرے ہوئے گھر ہوتے تھے بڑے بڑے ان گھروں کے سہن ہوتے تھے دو کمرے تین کمرے یا چار کمروں پہ ایک کچھے کمروں پہ مشتمل گھر ہوتا اس گھر کی دیوار کے ساتھ جڑی ہوئی اپنے ہی قریبی کس رشتہ دار کا گھر ہوتا اور اس سے بھی آگے جڑا ہوا ان کا گھر ہوتا گھر کی جو بیک سائٹ ہوتی وہاں پہ وہ اپنے جانوروں کے لیے چارہ کاٹ کے رکھ دیتے گھر کے بڑے بڑے سہن کے اندر ہی جانوروں کو باندھا جاتا یہ لوگ جانور بھی پالتے تھے اور کھیتی باڑی بھی کرتے تھے بس یوں سمجھ لیجئے کہ جس جگہ پہ گھر بنے ہوتے تھے کہیں سات آٹھ بھی تھے اور کہیں پہ آٹھ دس گھر بھی بنے ہوئے تھے تو ان کے سامنے ہی گھروں کے سامنے ہی ایک کچھا راستہ ہوتا جو جا کے چلتا 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 اس گاؤں کی نہر سے گزرتا ہوا ایک بڑی سڑک کے ساتھ کہیں پہ جا کے وہ راستہ مل جاتا تھا سوالی کے لیے وہ لوگ بیل گاڑی کا استعمار کرتے تھے زیادہ تر لوگوں کے پاس بیل گاڑی ہی تھی لیکن کبھی کسی کو شدید کوئی بیماری کوئی پریشانی یا اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی تو وہ بیل گاڑی کا ہی استعمال کرتے ہوئے وہ اس کو دور دراز علاج کے لیے لے کے جاتے لیکن جب بھی رات ہوتی تو اس خوبصورت گاؤں کے اندر جہاں دور دور درخت پھیلے ہوتے پہاڑی سلسلہ تھا دور تک پھیلا ہوا لیکن اس پہاڑوں تک جانے کے لیے کافی دور پیدل چل کے جانا پڑتا تھا تقریباً اس گاؤں سے پہاڑوں کے اندر پہنچنے تک کوئی آدھا گھنٹا لگ جاتا تھا وہیں وہ رات کو بیٹھتے گپ شپ کرتے دھک سک بانڈتے اور سب کچھ اس گاؤں میں ٹھیک تھا اگر کوئی کمزور تھا غریب تھا تو فرق نہیں ہوتا تھا اس کو اناج کھانا پینا اس کے دیکھ بال کے لیے تمام چیزیں اس کو مہیہ کر دی جاتی وہیں پہ ایک رات بیٹھک میں بیٹھے ہوئے اس گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پہ جہاں پہ تقریباً دس پندرہ گھاری کٹھے بنے ہوئے تھے وہاں کے جو سب سے ایک امیر شخص تھا جس کو وہ لوگ سرپنج بول دیتے ہیں یا گاؤں کا سربرہ کہہ لیجئے اس کو اس کا نام رحمت علی تھا اور یہ وہ دور تھا جب ہندو مسلمان کا کوئی فرق نہیں ہوتا تھا یہ آپس میں مل جل کے رہتے تھے ان کو کوئی ہندو مسلمان سے کوئی فرق نہیں ہوتا تھا ہر کوئی اپنی اپنی عبادات کرتا تھا رحمت علی ایک مسلمان تھا لیکن بہت ہی نیک دل اور بہت ہی مہربان اور بہت زیادہ خیال رکھنے والا شخص تھا اور ارد گرد کے جتنے بھی لوگ کبھی کسی کام کے سسلے میں رحمت علی کے پاس جاتے تھے تو وہ ان کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا ان کی ضرورت ان کا سامان ان کو جو کچھ چاہیے ہوتا وہ ان کو مہیا کرتا ایسی ہی ایک رات آئی جب بیٹھک کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ گب شپ کر رہے تھے بیٹھک سے مراد ایک ایسا بڑا سا دیرہ ایک ایسا بڑا سا کچھا سہن جس کے اندر سارے بیٹھتے سردیوں کی راتیں ہوتی اور یہ آگ جلا کر بیٹھتے چائے ان کے لیے بہترین ایک انٹرٹینمنٹ ہوتی وہ چائے پیتے آگ سیکتے اور بیٹھ کر باتیں کرتے ایسی ہی ایک رات وہ سارے سردی سے بچنے کے لیے آگ جلا کے بیٹھے ہوئے تھے اور گب شپ ہو رہی تھی تو انہوں نے بتایا جو فلان گھر ہے تو ان میں سے ایک بزرگ بولا فلان کا اس نے کہا ہاں اس نے کہا اس کے ہاں اولاد ہونے والی ہے وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بیچ میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے ہمارے گاؤں میں ایک نیا مہمان آنے والا ہے اور خوشی دنوں کے بعد ایسا ہی ہوا گاؤں کی جو دائی ہوتی ہے ڈیلیوری جو ہوتی تھی انہوں کے ہاتھوں ہوتی تھی اور پتہ لگا اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے بیٹا پیدا ہوا ہے سب نے بہت زیادہ خوشی منائی ایک دوسرے کو مبارک بات دی اور جس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا اس کے ہاں یہ پہلا بیٹا تھا وہ بہت خوش تھا نوجوان تھا وہ جوڑا انہوں کے عمر بیس بیس سال تھی میاں بیوی کی اور بیس سال میں پہلا ان کا بیٹا ہوا تھا بہت خوش تھے سب ان کو مبارک باتیں دے رہے تھے وہ خوشی سے نہالتے برفی اس طور کی بہت بڑی مٹھائی ہوتی تھی انہوں نے برفی لی برفی تقسیم کی اور ایک خوشی کا سا سما تھا اور دو تین دن بچہ خیر خریہ سے بہترین خوبصورت ہٹا کٹا اور ماں اب بالکل بہتر ہو چکی تھی تقریباً بچے کو مبارک بات دیتے ملتے ایک ہفتہ ہو چکا تھا کہ وہی سردیوں کی رات سب بیٹھک پہ بیٹھے اس بچے کا باپ بھی اس بیٹھک میں شامل تھا گپ شپ ہوئی اور جس طرح سارے اب ٹائم ہو گیا چلتے ہیں آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چل پڑے رات گہری ہونے جا رہی تھی آٹھ بجے سب گہری نیند سو چکے ہوتے سات بجے ہی محفل کو برخواست کر دیا جاتا یہ رات کے کوئی گیارہ بارہ بجے کا ٹائم تھا ان کا بیٹا سو رہا تھا پاس ماں بھی لیٹی ہوئی تھی اور سامنے والی چار پائی پہ باپ بھی لیٹا ہوا تھا سردیوں کی رات ایک خاموش رات ہوتی ہے کیونکہ باہر دھند چھا جاتی ہے اور دھند کی وجہ سے زیادہ ہی اندھیرہ ہو جاتا ہے آج بھی ایسے ایک دھند والی فوق والی رات تھی سب سو رہے تھے کہ رات کے گیارہ بارہ یا ایک وجہ کا ٹائم ہوگا کہ ماں جاگتی تھی اپنے بچے کے لیے بچہ روتا تھا اس کو دودھ پلانا ہوتا تھا تو ماں اٹھ کے اپنے بچے کو دیکھتی تھی اور دودھ پلاتی تھی اور ماں اٹھی بچے کو دودھ پلانے کے لیے دیکھا تو بچے کا بستر خالی ہے مانی کہا میں شاید نیند میں ہوں بچہ کہاں ہیں آنکھیں کھلی اور جب دیکھا بچے کی جگہ خالی ہے تو ایک دم سے دھک کر کے اپنے سینے پہ ہاتھ مارا ہائے میرا بچہ اور ڈھونڈنا شروع ہوگی بچہ کہاں گیا نیچے تو نہیں گر گیا نیچے گرتا تو رونے کی آواز آتی ادھر ادھر ڈھونڈا شوہر کو آوازیں دینا شروع ہوگی ایک پاگل سے ہوگی بچہ کہاں ہیں شوہر اٹھ گیا یہیں پہ ہوگا اس نے کہا نہیں چار پائی پہ تو نہیں ہے میرے ساتھ ہی لیٹا تھا بلکل یہ سیدھے ہاتھ کے بازوں کے پاس میں نے اس کو لٹایا ہوا تا بچہ نہیں ہے شوہر بھی اٹھ کے ڈھونڈنا شروع ہوگیا مارچز جلائی لالٹین جلا دیا گیا دیا جلا دیا گیا گھر والے اٹھ گئے اور ایک شور سمجھ گیا بچہ کہاں ہیں بچہ کہاں ہیں بچہ پورے گھر کے اندر نہیں تھا یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے گاؤں والوں کو ہلا کے رہ دیا یہ کیسے پاسیبل ہے کہ بچہ کہیں جا سکتا ہے وہ رات اس انداز میں اس گھر سے شور پیدا ہوا کہ ساتھ والے گھر میں بھی رات کو ہی شور چلا گیا کیا ہوا ہے ساتھ والے کے گھر میں اور یہ ایسے لوگ تھے کہ راتوں کو اٹھ کے ایک دوسرے کا خیال رکھ دیتے ساتھ والے بھی اٹھ کے آئے اور دروازہ کھٹ کھٹ آیا کیا ہوا ہے تمہارے گھروں سے آواز ہے انہوں نے کہا ہمارے گھر سے بچہ غائب ہو گیا اور یوں رات کو ہی سارے اٹھتے گئے اور یہ خبر ایک دوسرے کو جگا تھے کہ اٹھو یار ان کے گھر سے بچہ غائب ہو گیا اگلے نے اگلے کو جگایا اس نے اس کو جگایا اور سارے جاگتے گئے کہ بچہ کہاں گیا اور رات کو ہی سارا گاؤں جاگ چکا تھا وہ جتنے بھی رشتہ دار تھے وہاں پہ جتنے بھی ساتھ آٹھ گھر بنے ہوئے تھے وہ سب جاگ چکے تھے اور یہ آٹھ نو ساتھ آٹھ گھروں پہ ہی مشتمل گاؤں کہہ لیجئے پراپر گاؤں تو نہیں زمینوں کے بیچ میں رہنے والے ایک رشتہ دار تھے رات سے ہی ڈھونڈنے کا عمل شروع ہو گیا لیکن سردی میں بچے کو کہاں ڈھونڈتے ہیں جب سورج تلو ہونا تھا صبح اچھی طریقے ڈھونڈنا تھا لیکن رات ساری وہ بچے کو ڈھونڈتے رہے بچہ نہ ملا صبح ہو گئی ماں کا رو رو کے برا حال تھا باپ بھی موں لڑکائے پھر رہا تھا میری اولاد میرا پہلا بچہ کہاں گیا ایک ہفتے کا میرا بچہ صبح ہو جو دور دور کے بھی لوگ تھے وہاں تک بھی خبر پہنچ گئی بچے کا ڈھونڈنے کا کام جاری رہا لیکن بچے کا کچھ بھی پتہ نہ چلا سارا دن ہر کوئی اپنے کام کا چھوڑ کے بچے کی تلاش میں لگ گیا کہ میں بھی ڈھونڈوں لیکن کہاں ڈھونڈے بچے کو تو گھر میں ہی جا سکتا تھا گھر میں نہیں ملا تھا تو باہر کہاں ڈھونڈے پھر بھی ہر شخص بچے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا ہر جگہ پہ بچے کو وہ ڈھونڈ رہے تھے لیکن بچے کا کچھ پتہ نہ لگا یہاں تک کہ شام ہونا شروع ہو گئی اور شام ہوتے ہوتے وہ بیٹھک سج گئی جہاں پہ سب روز روزانہ وہ لوگ بیٹھتے تھے تو آج بھی اس جگہ پہ جمع ہوئے سر پکڑ کے کہ یہ کاؤں کے اندر کیسا بھیانک واقعہ ہوا ہے بچہ غائب ہو گیا ہے بزرگ بھی پریشان تھے نوجوان بھی پریشان تھے سارے پریشان تھے کہ کیا ہوا ہے گھروں میں عورتیں پریشان تھیں یہاں پہ مرد اکٹے ہوگے بیٹھتے تھے کہ یہ کیسا واقعہ ہوا ہے بچہ کہاں جا سکتا ہے ماں کو کیوں نہیں احساس ہوا رات کو کوئی اس کا بچہ اس نے کہا کوئی اندر گھر میں گستہ آواز آتی کچھ بھی تو نہیں پتل گا چاند منٹ کیلئے ماں کی آنکھ لگی تھی بچہ غائب ہو گیا لیکن گاؤں والے شدید پریشان ہو گئے آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ گاؤں سے کوئی بچہ غائب ہو جائے دوسرا دن ہوا شروع تو پھر بچے کی تلاش شروع ہوئی لیکن سب جانتے تھے کہ کہاں تلاش کریں کہاں ملے گا بچہ لیکن پھر بھی ہر کوئی اپنی طرف سے ڈھونڈتا رہا لیکن بچے کا کوئی نام و نشان نہ ملا ماں کا رو رو کے بھرا حال تھا آخر ماں ماں ہوتی ہے اس کو چپ کرنا تھا اپنے شوہر کے لیے پھر سے جینا تھا ماں کا بس چلتا تو اپنے سر میں مٹی ڈال کے پاغلوں کی طرح باہر نکل جاتی ہائے میرا بچہ کانگیا اپنے بچے کو ڈھونڈتی لیکن وقت کے تھپیڑے آہستہ 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 بڑے سے بڑے انسان کو سیدھا کر دیتے ہیں کہ ماں تو بچاری ماں ہوتی ہے آخر اس نے بھی تو خاموش ہونا تھا اس مظلوم ماں کو بھی سبر آنا تھا اس مظلوم ماں کو بھی آہستہ آہستہ سبر آتا گیا اور اس کے آنسو خوشک ہوتے گئے وہ اتنا رو چکی تھی کہ اب تو آنکھوں میں آنسو بھی نہیں تھے صدمے سے اس کا برا حال تھا میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا وہ چلاتی باپ نے بیٹے سے کہا اپنی بیوی کو حوصلہ دو وہ بہت دکھی ہے ہم سب کو بہت دکھ ہے وہ ننہ میمان جس کے آنے کی سب کو خوشی تھی اس طرح اچانک غائب ہو جائے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن خدا سے مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ ضرور امتحان میں ڈالتا ہے تو امتحان سے نکالتا بھی ہے اللہ ہم سب کو صبر دے حوصلہ کرو یوں میرا بیوی نے بھی جو ماں باپ بنے تھے نئے نئے حوصلہ کیا وقت گزرتا رہا کہ کچھ عرصے کے بعد تقریباً کہتے ہیں چار سے پانچ مہینے کا عرصہ گزرا تھا وہ واقعہ بھی سارے بھول گئے ایک دکھ آہستہ آہستہ سب کے دل میں تھا ایک غم تھا ایک ٹنشن تھی لیکن وقت تھا وقت گزرتا ہے انسان پھر آگے چلتا ہے کہ پھر پانچ مہینے بعد ایک اور گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی تھی ان ماں باپ کو بھی وہ واقعہ یاد تھا لیکن وہ بھی کانشس تھے ان کے ہاں اولاد پیدا ہوئی بیٹی پیدا ہوئی اور ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی ان کا کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں تھی ان کا کسی کے ساتھ کوئی نہیں تھا ایک ڈر تھا کہ کیوں لے کے جائے گا اس وقت جو چور بھی ہوتے تھے تو راتوں کو آ کے سامان اٹھاتے تھے بچے تو نہیں اٹھاتے تھے خیر ان مویاں بی بی کہاں جب بیٹی کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے بیٹی کو دن رات اپنی نظروں کے سامنے رکھا ماں رات ساری جاگتی تھی اور جب صبح ہوتی تو وہ تھوڑا سو جاتی اور شوہر کو بتا چکی تھی کہ رات ساری میرے دل میں دھڑکا لگا رہتا ہے میں اپنی بیٹی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی اس لئے میں رات ساری جاگتی رہتی ہوں دن کو سو جاتی ہوں تو نراز مت ہوا کرو اور وہ بھی سمجھ چکا تھا ماں کی احساس کو کہتا مجھے کوئی اس میں پریشانی نہیں اگر تم دن کو سو جاتی ہو میں تمہارا ہاتھ بٹا دیا کروں گا وہ اپنی ماں سے کہتا ماں اس کا ہاتھ بٹا دیا کرو یہ رات ساری جاگتی ہے بچی کی وجہ سے ایسی ہی ایک رات وہ اپنی بچی کو اسی طرح دودھ اس نے پلایا یہ رات آدھی رات کا ٹائم تھا وہ کہتی ہے میں نے اپنی بچی کو دودھ پلایا اور دودھ پلا کے ایسے اس کے بازو کے درمیان میں اس انداز میں کہ میں نے اپنا بازو اس کے اوپر رکھتی تھی اور سوتی نہیں تھی جاگتی رہتی تھی چوتھا پانچمہ دن تھا اور بچی ایسے لیٹی ہوئی تھی میں نے اپنی بازو کے بیچ میں اس کو لٹھایا ہوا تھا اور کروٹ بھی اسی کی طرف لی ہوئی تھی بچی کی طرف میں اپنی بچی کو دیکھے جا رہی تھی میری بچی سو چکی تھی اب مجھے واش روم جانا تھا اور پرابلم یہ تھی کہ ان دنوں میں گاؤں کے اندر گھروں میں واش روم نہیں ہوتے تھے باہر جانا ہوتا تھا اب ماں تھی اس کو شدید طلب پیش ہوئی اس نے اپنے شہر کو جگایا شہر کو کہا مجھے واش روم جانا ہے تم بچے کا خیال رکھو میں بس واش روم ہو کے آتی ہوں باپ نے کہا ٹھیک ہے باپ بچے کے پاس اٹھ کے بیٹھ گیا ماں اٹھی اور چلتی ہوئی گئی باہر واش روم کیا اور واپس آئی جیسے آئی باپ نے دھیان رکھا ہوا تھا وہ بیٹھا ہوا تھا کہتے ٹھیک ہے میں آگئی ہوں آپ سو جائیں وہ اٹھا نیند میں ہی تھا اپنی چار پائی پہ جا کے سو گیا وہ آئی اپنی بیٹی کے ساتھ آ کے لیٹ گئی ایسے لیٹی ہی تھی کہ اس کو ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے ساس نے اس کو پکارا ہو اس کا نام لے کے پکارا گیا تھا آواز مدھم تھی لیکن جب دوسری دفعہ اس کا نام لے کے پکارا گیا تو اس کو کلیر آواز آ گیا اس نے کہا جی امی اس نے کہا میری بات سنو کیا ہوا ہے امی کو سب خیر ہے نا تو وہ ایک دم بچی سے اٹھی ساتھی تو کمرہ تھا امی کے کمرے میں جانا تھا وہ کہتی میں ایک دم سے اٹھی اور چلتی ہوئی امی کے کمرے پر گئی سردیاں تھی دروازہ کھولا امی باہر نہیں تھی شاید اپنے کمرے سے آواز دے رہی تھی میں اٹھی ہوں دروازہ کھولا اور امی کے جا کے کمرے کے باہر کھڑی ہوئی ہوں میں نے کہا جی امی بولیے تو آگے امی سے خاموش رہی ہیں تو میں نے پھر سے کہا امی دروازہ ایسے ہلکا سا کھٹ کھٹ آیا تو اندر سے امی کے واضح ہاں بولو میں نے کہا جی امی بتائیے کیا ہوا ہے تو بھی کہتی رکو میں آ رہی ہوں امی اٹھی ہیں اٹھ کے چلتی بھی آئی ہیں دروازہ کھولا کہتی ہاں کیا ہوا ہے کہا امی آپ نے مجھے بولایا ہے تو میں وہی آپ سے پوچھنے آئے ہوں خیر ہے کہتی ہاں نہیں میں نے تو تمہیں نہیں بولایا کہ نہیں آپ نے دو دفع آواز دی ہے تب ہی تو میں نے کہا امی میں آتی ہوں کمرے سے آواز ہی میں نے کہا چاہتی کوئی مدد کی ضرورت ہے اور مرد کو کیوں نہیں جگایا جاتا اس لیے کہ عورت کچھ معاملات ایسے ہوتی ہیں جو عورت کو ہی ہیلپ کے لیے پکارتی تو اس لیے اس نے اپنے شوہر کو نہیں اٹھایا خود چلی گئی تو اس نے کہا نہیں میں نے تمہیں نہیں بولایا میں تو سوئی ہوئی تھی کہتی اچھا آپ نے نہیں جگایا اوکے وہ یہ کہہ کے واپس مڑی ہے اور جیسے ہی اپنے بچی کے پاس آئی ہے تو چار پائی خالی تھی بچی وہاں پہ نہیں تھی میری بیٹی میری بیٹی وہ پاگل سی ہو گئی کانشنس ہوتی تھی وہ جاگتی تھی وہ سوتی نہیں تھی اپنی بیٹی کے لیے اور جس سے اس نے زور زور سے چیخنا شروع کیا ہائی میری بیٹی ہائی میری بیٹی شوہر بھی اٹھ کیا ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی تو وہ سویا تھا کیا ہوا کیا ہوا اس نے کہا میری بیٹی نہیں ہے اس نے کہا کہاں گئی تم کہاں تھی اس نے کہا مجھے امی نے بلایا تو اس نے کہا مجھے جگاتے تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا جب بشاہ کے لیے جانا تھا تم نے مجھے جگا دی اب کیوں نہیں جگایا اس نے کہا شاید عورتوں کے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو مردوں کو ضروری نہیں جگایا جاتا اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو امی تمہیں خود جگا دیتی ہے جب انہوں نے مجھے آواز دی تو میں سمجھ گئی کوئی عورت والا معاملہ ہوگا لیکن میں بس گئی ہوں اور واپس آئی ہوں نہیں ہے امی بھی ابھی ابھی لیٹی تھی وہ بھی باہر نکلائیں کیا ہوا ہے کس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں اور جب دیکھا گیا تو بچی کمرے میں نہیں ہے ہر جگہ پہ تلاش جاری ہوئی ماں کے دل کو جو پہلے ہی دھڑکا تھا ایک پہلے بچی کا سن چکی تھی وہ اور زیادہ کانپنا شروع ہو گئی اور یوں پورے گھر کے اندر بچی کو ڈھونڈا گیا لیکن بچی کا کچھ پتہ نہ چلا اور پھر اسی طرح جتنے بھی یہ گھر تھے اردگرد کے وہ سارے جاگ گئے اور ساروں تک جب یہ آواز پہنچی کہ ان کی بچی غائب ہے تو سب کانوں کو ہاتھ لگاتے اللہ رحم کرے یہ تو دوسرا واقعہ ہو رہا ہے پاس ہی جو گھر بنے ہوئے ہیں پہلے ان کی چھ مہینے پہلے بچی کے ساتھ وہ بیٹا ہوا تھا اب یہ بچی سارے جاگتے گئے اور ہر کوئی اپنا لال ٹین جلا کے باہر نکل آیا کیا ہوا ہے ایک عجیب سا ہنگامہ برکہ ہو گیا تھا ایسا ہنگامہ برکہ ہوا کہ سب پریشان تھے خدا خیر کرے یہ کیا ماجرہ ہے یہ ہو کیا رہا ہے جس کا جدھر مو جا رہا ہے وہ ڈھونڈ رہا ہے کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے کسی کے ہاتھ میں سوٹا ہے کسی کے ہاتھ میں لال ٹین ہے اپاگلوں کی طرح ادھر ادھر موف کر رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں کہاں گئی اللہ خیر کرے بچی کہاں گئی رات کو جاگتے جاگتے صبح ہو گئی لیکن بچی کا کچھ پتہ نہیں یہ خبر دوسرے گاؤں تک بھی پہنچ گئی اسی ماں کے پاس جس کو چھ مہینے تک سکون تو آ گیا تھا اس کو یقین آ گیا تھا کہ میری بچی واپس نہیں آئے گی ماں کا قلیجہ پھٹتے پھٹتے رہ گیا تھا تو اس کو خبر ملی کہ ایک اور ماں کی لختے جگر اس کے چھے چار پانچ دن کی بیٹی اسی طرح غائب ہو چکی ہے جس طرح میرا بیٹا غائب تھا وہ ماں بھی پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی اسی کے پاس گئی اور پوچھا کیا ہوا اس کو میں سنبھال ہوں کیونکہ اس نے کہا اس کے دکھ کو میں سمجھ سکتی ہوں کوئی اس کے دکھ کو نہیں سمجھ سکتا میرے بیٹے کو گھر سے غائب ہوئے چھے مہینے ہو چکے ہیں میں نے کس تکلیف میں یہ وقت گزارا ہے صرف میں جانتی ہوں یا آج مجھے اس کے دکھ کے احساس ہے کہ اس کی کیا حالت ہے ایسی محبت تھی کہ وہ دور گاؤں سے بھاگ کی آئی اور اس کو سنبھال رہی تھی اس کو حوصلہ دے رہی تھی اس کی ماں کو ہوش نہیں تھا وہ بچی جو چلی گئی تھی اس کی ماں دیوانی ہو چکی تھی پاگل ہو چکی تھی پھر سے سب دن کو جوڑ سر جوڑ کے بھاگ رہے تھے ڈھونڈ رہے تھے بچی 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 نہیں ملی اور سب شام کو جب اکٹھے ہوتے تھے تو آج سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے پہلے گاؤں والے بھی جہاں پانچے گھر تھے ان لوگوں نے بھی سر پکڑا ہوا تھا اور جو دوسری جگہ سے بچی غائب ہوئی تھی وہ بھی سارے اکٹھے تھے اپنے گھروں میں کہ یہ کیا ماجرہ ہے پہلے ایک بیٹا گیا چھے مہینے پہلے اور آج ایک بیٹی چلی گئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گاؤں میں یہ کیسی آفت آ پڑی ہے یہ کیسی اس گاؤں کے اوپر ایک مصیبت آ گئی ہے آفت آ گئی ہے ہم اس کا مقابلہ کریں تو کیسے کریں اس کو کیسے حل کریں ہم تو شدید پریشان ہو کے ہیں اور اب یہ خبر ادھر ادھر بھی پھیل گئی ڈھونڈنے کا عمل دو تین دن چار دن ہفتہ ڈھونڈتے انہوں نے ڈھونڈا لیکن کہاں ملنا تھا بچی نے ملنا ہوتا تو ملتی بچی نہیں ملی وہ سب کے سب شدید پریشان جتنا سراغ لگانے کی کوشش کی بچی کا کہیں سراغ نہیں لگایا لیکن وہیں پہ ایک گھر ایسا تھا جہاں پہ شدید پریشانی ایک اور تھی کہ وہیں ابھی ایک عورت ایسی بھی تھی جس کے پیٹ کے اندر چار پانچ مہینے کا بچہ تھا یقیناً کچھ مہینوں کے بعد وہ بھی ماں بننے والی تھی اور اس کے اندر ایک خوف آ چکا تھا کہ اس گاؤں کے بیٹا اور بیٹی غائب ہو چکی ہیں اور میں ماں بننے والی ہوں اس نے اپنے رات کو جاگتے ہوئے اس شہر کو کہا جاگ رہے ہو کمرے کے اندر خاموشی تھی اس کچھ سے کمرے میں جہاں وہ ماں بننے والی تھی اس نے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ اس پیٹ میں میرا بچہ ہے اس نے اپنے شہر کو آواز دی شہر نے سر کے نیچے ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا چار پائی پہ لیٹا ہوا جیسے وہ بھی کسی گہری سوچوں میں گم تھا جیسے اس نے کہا جاگ رہے ہو تو اس نے کہا ہاں جاگ رہا ہوں بولو اس نے کہا تم نے سنا ہے نا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہاں میں نے سنا ہے اس لئے میں بھی فکر مند ہوں ہمارا بھی بچہ آنے والا ہے اور یہ جو دو واقعات ہو چکے ہیں میں بھی در گیا ہوں تو وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھی جو ماں بننے والی تھی وہ عورت بولی میں بہت ڈر گئی ہوں مجھے ابھی سے اپنے بچے کا ڈر ہے میں یہ لفظ نہیں نکالنا چاہتی لیکن ہمیں کچھ کرنا ہوگا شوہر اٹھ کے بیٹھ گیا اور بولا ہاں ابھی بہت دیر ہے لیکن ہمیں ابھی سے کچھ سوچنا ہوگا کیونکہ دو واقعات جس طرح ہو چکے ہیں آپ تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے وہ اس طرح پلننگ کرتے رہے کہ اگلی صبح اٹھ کے ان کی ارد گرد کے جو گھر تھے ان کو بھی یہ بات بتا دی گئی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اب ہمارے ہاں بھی اولاد آنے والی ہے کیا ہوگا تو ان سب نکام پہرہ دیں گے اس بچے کو پہلے اس دنیا میں آ لینے دو اس کے بعد ہم پہرہ دیں گے تم لوگ پریشان مت ہو ہم اس بچے کو کچھ نہیں ہونے دیں گے وقت گزرتا رہا پریشانی بڑھتی گئی ابھی وہ ماں بنی نہیں تھی لیکن اس کا شوہر پہلے بیچین تھا ارد گرد کے جتنے بھی سات آٹھ گھر یہ تقریبا کوئی بارہ گھروں پہ مشتبہ لے جگہ تھی وہ سب کے سب گھر رات کو ایک ایک اٹھ کے اٹھ کے دیکھتے ایک ایک بندہ رات کو اٹھ کے اس طرح پہرہ دیتا بقیدہ کہ دو تین چکر لگاتا گھومتا چھت پہ چلا جاتا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی جانور تو نہیں ہے کیونکہ اب باتیں یہ ہو رہی تھی کیا کوئی جانور ہے جو لے کے جاتا ہے اگر کوئی جانور ہے تو اس کے پاؤں کے نشان ہونے چاہیے اس کے پاؤں کے نشان نہیں اس کی آنے کی آواز آنی چاہیے اس کی آنے کی آواز نہیں جانور کوئی بھی ہے تو بند دروازے سے گھر میں کیسے داخل ہوتا ہے کیونکہ جب وہ راتوں کو سوتے تھے اپنے دروازوں کو بند کر کے سوتے تھے اس کے باوجود کوئی آواز نہیں کوئی کسی کا غرانہ نہیں اور ماں اپنی چارپائی پہ لیٹی ہے گھر میں کیسے وہ جانور داخل ہوا دیوار کود کے تو آ نہیں سکتا وہ کون سا جانور ہے جو دیوار کود کے آتا ہے ہے کیا کسی کو کچھ سمجھ نہیں اور پھر وہ دن آ گیا جب وہ ماں بن گئی اس کے ہاں بھی بیٹے کی پیدائش ہوئی جہاں بیٹے کی پیدائش کی خوشی تھی وہیں پہ ایک ڈر بھی تھا شدید ڈر کہ میرے بیٹے کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے وہ سارے بہت زیادہ پریشان تھے اور جس دن وہ ماں بنی دائی نے بتایا بیٹا پیدا ہوا تو ارد گرد کے جتنے بھی کزن تھے ینگ تھے انہوں نے سب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ راتوں کو ہم اپنے ہاتھوں میں ڈنڈے لے کے لال ٹین دے کے ہم پہرا دیا کریں گے اور راتوں کو ایک دوسروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو آواز دے کے پکارا کریں گے تاکہ کوئی سو تو نہیں رہا ہم جاگ رہے ہیں ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں اور پھر وہ ایسا ہی کرتے جب رات ہوتی تو سارے جاگتے اور ایک دوسرے کا نام پکار کے آواز دیتے دور سے تاکہ اگر کوئی جانور ہے کوئی انسان ہے کوئی وحشی ہے کچھ بھی ہے تو اس کو آواز جائے کہ ہم جاگ رہے ہیں یارکت مت کرنا اس طور کی جو سب سے بڑا ہتھیار ہوتا تھا وہ کلھاڑی ہوتی تھی ان لوگوں کے ہاتھ میں سب کے نہیں ڈنڈے ہوتے تھے ایک دو کے ہاتھ میں کلھاڑیاں بھی تھی اور جو باب بنا تھا اس گھر کے اندر اس نے بھی اپنے ساتھ کلھاڑی رکھ لی تھی وہ بھی اپنے گھر میں اپنے سہن میں چک کر لگاتا رہتا یوں پہلی رات تھی بچہ اپنی ماں کے ساتھ لیٹا تھا سب کانشس تھے چھتوں پہ پہرے دیئے گئے سب نے راتوں کو ایک دوسرے کو آواز دے کے بلاتے جاگ رہے ہو اور وہ کہتا ہاں جاگ رہا پوری رات پہرہ دیتے ہوئے گزر گئی اور جب صبح ہوئی تو بٹ بیٹا اپنی ماں کے پاس محفوظ تھا اسی طرح ایک اور رات سب نے پہرہ دیا اور دوسری رات بھی خیریت سے گزر گئی پھر دیسری رات آئی سب بہت الٹ تھے کسی بھی ناگہانی آفت سے نبٹنے کے لیے تیار تھے لیکن تیسری رات بھی کچھ نہیں ہوا چوتھی رات بھی خیریت سے پانچمی رات چھٹی رات ساتمی رات یہاں تک کہ کرتے کرتے دو ہفتے پورے گزر گئے پندرہ دن کچھ بھی نہیں ہوا سول ماہ دن سٹارٹ ہوا ستار ماہ دن اٹھار ماہ دن روٹین یہی تھی وہ نوجوان جو پہلے جس طرح چوکو چوبند کھڑے ہوتے تھے اب بھی وہ اس طرح اوپر چھتوں پہ چوکو چوبند کھڑے ہوتے چکر لگاتے کبھی ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جاتے آوازیں دیتے اس گھر کے ارد گرد اس طرح کا پہرہ انہوں نے سیٹ کر دیا تھا کہ اس گھر کی بیک سائیڈ جو بنتی تھی اس طرف بھی کچھ لوگ پہرہ دیتے گھر کی فرنٹ سائیڈ والی سائیڈ پہ پہرہ دیتے کیونکہ ارد گرد تو گھر تھے دونوں طرف لیفٹ سائیڈ پہ بھی گھر تھا رائٹ سائیڈ پہ بھی گھر تھا تو ان گھروں میں بھی پہرہ چلتا وہ لوگ جاگتے اور چکل لگاتے رہتے کہ کہیں کوئی جانور ہے انسان ہے کچھ بھی ہمارے گھر کی دیوار استعمال کر کے ان کے گھر میں نہ چلا جائے تو لیفٹ رائٹ گھروں میں بھی پہرہ ہوتا گھر کے سامنے والے حصے پہ بھی پہرہ دیتے گھر کے چت پہ بھی پہرہ ہوتا اور گھر کی بیک سائیڈ پہ بھی پہرہ ہوتا اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس پورے تین ہفتے گزر گئے کچھ بھی نہیں ہوا اب سے اب سے سب کو لگنا شروع ہو گیا کہ نہیں دو واقعات ہو گئے لیکن شاید ہمارے گاؤں میں ہمارے اس علاقے میں یہ واقعہ نہ ہو وہ جو بھی جانور ہے شاید یہاں تک نہ پہنچ سکے یا ہم ایکسٹرا کانشیس ہیں اس لیے کوئی ایسا معاملہ نہیں یہاں تک کے وقت گزرتے گردرتے تیسرا ہفتہ بھی گزر رہا تھا اب سب آہستہ آہستہ جتنا پہلے دن چاکو چوہ بنتے الڑ تھے اب ایستہ ایستہ سارے ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے روز راتوں کو جگنا دن کو کام کرنا دن کو کتنی نیند پوری ہو سکتی ہے رات کی نیند ہی کچھ اور ہے دن کی نیند کچھ اور ہے وہ رات ساری جاگتے اور جب صبح ہوتی اس وقت کچھ گھنٹے سوتے پھر انہیں کام بھی کرنا ہوتا تو تین ہفتے ہو گئے تھے ان کو کام کرتے کرتے یہاں تک کہ اب چار ہفتے مکمل ہونے والے تھے اب سب کو لگا کہ مہینہ ہونے والا نہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا ہو گیا وہ ان کے گاؤں میں ہوا تھا ہمارے علاقے میں ایسا نہیں ہوگا یوں اب پہرہ تو ہوتا لیکن مسلسل نہیں ہوتا کبھی کوئی اٹھ جاتا پھر سو جاتا اٹھتا سو جاتا اتنے دنوں کے وہ لوگ بھی تکے ہوئے تھے کیونکہ اس بیٹے کا جو باپ تھا اور ماں تھی جو ماں باپ بنے تھے وہ زیادہ ایکٹیو تھے لیکن اب ان کو بھی لگنے لگا تھا کہ نہیں کوئی واقعہ نہیں ہوگا جو وقت تھا گزر گیا چار ہفتے مکمل ہو گئے تھے راتوں کو جاگ جاگ کے سب کی حالت خراب تھی اب باقی اردگید والے سو جاتے اکہ دکہ جاگتے کہ پھر جب ماں بھی اور باپ بھی تھوڑے سے ریلیکس ہوئے اتنے ریلیکس کے پانچ منٹ کے لیے ایک انسان ہے آنکھ تو لگ جاتی ہے وہ چار پائی اس طرح جوڑ کے سوتے میاں بی بی کہ بچی کے اردگید اس طرح اب لیٹتے تھے چلتے پھرتے نہیں تھے پہلا نہیں دیتے تھے لیکن بالکل اپنی بچی کے قریب اس طرح لیٹتے بچی کو دھرمیان میں لٹاتے کہ اوپر ہاتھ رکھ لیتے اوپر اس طرح ان کو یوں کر لیتے کہ مطلب کوئی جانور بھی آئے تو پہلے ہمارے ہاتھوں کو اٹھائے اور پھر وہ کر سکے اور ایسی ہی ایک رات تھی چار ہفتے گزر چکے تھے میاں بی بی کچھ ریلیکس تھے ماں نے اپنے بچے کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا ہوتا اور باپ کی بھی آنکھ لگ گئی اور کچھ تیر کے لیے جو ماں مسلسل جاگ رہی تھی اس کی بھی پانچ منٹ یا تین منٹ کے لیے آنکھ لگ گئی اور تین منٹ کے بعد جیسے ہی ماں کی آنکھ کھلی ماں سونا نہیں چاہتی تھی لیکن تین منٹ کے لیے اس کو صحیح آنکھ لگتی ہے جیسے بندہ بہت تھکا ہوتا ہے شارٹ سی آنکھ لگی ہے اور آنکھ لگتے ہیں اس نے آنکھ کھولی ہے اس کا ہاتھ تو بیٹے کے اوپر تھا لیکن بیٹا نیچے نہیں تھا کس طرح یہ پوسیبال تھا کہ کس نے اس کا ہاتھ اوپر اٹھا لیا تھا اور نیچے سے بچے کو نکال لیا تھا اور اس کو پتہ نہیں لگا اور جیسے اس نے اپنے آنکھ کھولی اور اپنے بچے کی طرف دیکھا تو ہاتھ تو اسی انداز میں تھا جو اس نے بچے کے اوپر رکھا ہوا تھا لیکن وہ نیچے سے بچہ غائب ہو چکا تھا اس نے ایک زوردار چیخ ماری اس نے اتنی زوردار چیخ ماری کے پاس لیٹا نہ صرف شہر جا گیا بلکہ ارد گرد وہ جو ریلیکس ہو گئے تھے کہ اب نہیں ہوگا اس چیخ کو سنتے ہی ان کے دلوں کی دھرکن تیز ہوگے کہ جس بات کا ڈر تھا وہ ہو گیا ہم ریلیکس ہوگے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا ہم سوچ بیٹھے ہمارے گاؤں میں ایسا نہیں ہوگا لیکن شاید چیخ بتاتی ہے ایک ماں کی چیخ ہے چیخ کا درد چیخ کا دکھ چیخ کی خوفناک چیخ کی بھیانک پن اور اتنی اونچی چیخ بتاتی ہے کہ ماں کا قلیجہ پٹ گیا ہے اس چیخ سے واضح ہوتا ہے جس انداز میں ماں نے چیخ ماری ہے وہ ہو چکا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ چیخ ہی اردگرد والوں کو بتا گئی وہ غائب ہو چکا ہے سب دھوڑے سب اکٹھے ہوئے اور دیکھا تو وہی ہوا جس کا ڈر تھا بچہ غائب ہو گیا تھا وہ سب پاغلوں کی طرح ڈھونٹنا شروع ہوئے لیکن جانتے تھے کہ جو ایک دفعہ چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا وہ ڈھونٹے رہے رات ساری ڈھونڈا اگلے دن صبحوں کو ڈھونڈا لیکن وہی شام وہی گہری اداسی وہی ایک ماں کا قلیجہ پھٹ گیا باپ پریشان ہو گیا کہ اتنی کوشش کے باوجود ہم ریلیکس کیا ہوئے سوتے تو پھر بھی نہیں تھے ماں بھی کہاں سوتی تھی آنکھ تھی آنکھ تو کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آنکھ تو کانٹوں پہ بھی لگ جاتی ہے نید بلا ہی ایسی بری ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو انسان سو ہی جاتا ہے ماں تھی کب تک جاگتی دو منٹ کیلئے ہی تو سو ہی تھی ہاتھ پھر تو پھر بھی اوپر رکھا ہوا تھا اور شوہر بتائے لوگوں کو بتائے باپ بتائے کہ میری بیوی نے ہاتھ رکھا ہوا تھا کیسے پاسیبال ہے کہ اس نے ہاتھ اٹھایا اور بیچے سے بچہ اٹھایا اور ہم دونوں نے چار پائیں اس انداز میں جوڑ کے رکھی ہوئی تھی کہ جس کو بھی اس چار پائی پہ آنا تھا تو ہماری چار پائی پہ چڑھتا اگر ہماری سار پائی پہ ایک جانور سوار ہوگا انسان سوار ہوگا تو ہماری آنکھ کھل جائے گی کیونکہ چار پائی ایک ایسی لکڑی کی بنی ہوتی ہے اس کے اوپر اس طرح کا اس کا سارا سسٹم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر آپ جیسے چڑھیں گے نا وزن رکھیں گے تو پتہ لگ جاتا ہے انبیلنس ہوتی ہے وہ کہ کوئی اوپر چڑھائے اور ماں کی جس طرح کچی نیند تھی دو تین منٹ کے لیے اس کی چار پائی پہ بھی کوئی بھی چڑھتا تو اس کو پتہ لگ جاتا اور اس کا کوئی ہاتھ اٹھاتا تو یہ کیسے پاسیبل ہے ماں کو نہ پتہ لگتا ماں یہی تو چیخیں مارے کہ کس نے میرے ہاتھ کو اٹھایا تک نہیں بچی کیسے اٹھ گئی اور ماں گہری نیند تو سو ہی نہیں تھی یہ ایسے جھٹکہ ہی لگا تھا اور جب انسان اتنی کچھی نیند سوتا ہے گہری نیند نہیں سوتا تو اگر آپ اس کے ہاتھ کو ایسے اٹھانے کی کوشش کریں گے وہ جاگ جائے گا تو وہ کہے میں جی تو ہاتھ اس طرح تھا میرے ہاتھ کو بھی کس نے نہیں اٹھایا میرا بیٹا کہاں گیا لیکن بیٹا نہیں ملا بڑا ڈھونڈا بڑا ڈھونڈا رات آ گئی سارے سر چھوڑ کے بیٹھ گئے تیسرا واقعہ ہو رہا تھا اب شدید خوف و حراس پھیل گیا تھا سب یہی کہہ رہے تھے اس تیسرے واقعے کے بعد جو آفت اس گاؤں پہ ٹوٹ پڑی ہے اب تو جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوگا وہ تو غائب ہو جائے گا کیا کریں کیسے کریں کیا اب بچے پیدا کرنا چھوڑ دیں ہم بچوں کے افاظت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ان گاؤں والوں نے کس طرح پہرا دیا تھا کس طرح دن رات وہ جا گئے تھے اور ایک مہینہ جاگتے رہے تھے مہینے بعد ریلیکس ہوئے تھے کہ شاید یہ واقعہ نہ ہو اور واقعہ ہو گیا تھا اور یہی خبر ان تینوں گھروں تک پہنچی جہاں یہ تینوں گھروں میں واقعات ہو چکے تھے کہ یہ واقعہ صرف اس گاؤں میں نہیں ہوا بچے کچھ اور گاؤں سے بھی بہت پہلے غائب ہو چکے ہیں لیکن وہ دور دراز کے گاؤں ہیں سننے میں آیا ہے کہ وہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں اب جہاں یہ واقعات تین ہوئے تھے اس سے پہلے کچھ بچوں کا ہوا تھا وہیں یہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور وہاں کا جو مکھیا کہہ لیجئے سرپنچ کہہ لیجئے یا اس سربراہ تھا گاؤں کا جس کا نام رحمت علی تھا کرم دین تھا وہ اس کے پاس پہنچے میں نام شروع میں شاید غلط بتائے گئے اس کا نام کرم دین انہیں مجھے لکھ کے بھیجائے جو کرم دین کے پاس پہنچے کرم دین یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ بھی سن چکے ہیں ہم گاؤں والے آپ کے پاس مدد کے لیے آئی ہیں کوئی اس کا حل کیجئے اس طرح تو یہ ہوگا کہ ہم گاؤں کے لوگ مزید کیسے بچے پیدا کریں گے ہمارے بچے تو غائب ہو جائیں گے خوف آ چکا ہے لڑکیاں شادیوں سے ڈر رہی ہیں کہ شادی کریں گی تو ماں بننے کی خواہش پیدا ہوگی ماں بنیں گی تو ہمارے بچے غائب ہو جائیں گے بہت خوف و حراس ہے اب لوگ سو نہیں پاتے کیا کریں کرم دین بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ سن تو میں بھی رہا ہوں پتہ تو مجھے بھی لگ رہا ہے پریشانی میرے اندر بھی ہے لیکن ہمیں اس کا حل کرنا پڑے گا یہ بہت خوفناک ہو رہا ہے اگر اس کو نہ رکا گیا تو بہت کام خراب ہو جائے گا تو کیا کریں اس کا کیا حل نکالیں اس نے کہا مجھے موقع دیں میں اس پہ کوئی نہ کوئی سوچتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں انہی دنوں میں جہاں لوگ گاؤں کے جمع ہو کے کرم دین کے پاس گئے تھے وہیں ان سے کافی دور آگے ایک گاؤں تھا جہاں تک یہ خبریں پہنچ چکی تھی اور انہی دنوں میں وہیں پہ بھی بچہ پیدا ہونے والا تھا اور وہ لوگ بھی الٹ ہو گئے تھے کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں مختلف گاؤں سے خبریں آ رہی ہیں اور ہمارے ہاں بھی بچہ پیدا ہونے والا ہے اور انہی دنوں میں ان کے ہاں بھی ایک بچہ پیدا ہو گیا ان کا پہلے بھی ایک بیٹا تھا یہ دوسرا ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا سوری پہلی بیٹی تھی ان کے ہاں دوسرا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا اور الٹ کہہ گیا ان کے ہاں پہلے جو تھا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا اس دفعہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی بیٹا تقریباً ان کا تھا کوئی ڈیڑھ سال کے قریب کا اب انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں پہرہ دینا چاہیے ہمیں ایکٹیو ہو جانا چاہیے اور ہمیں ہر صورت میں اس کو بچانا ہے وہ گاؤں والے بھی پریشان تھے وہ بھی سارے قریبی خون کے رشتے تھے ان لوگوں نے بھی شدید پہرہ دینا شروع کر دیا وہ اس طرح پہرہ دیتے تھے کہ چھتوں پہ بھی کچھ لوگ چڑے رہتے تھے ارد گرد اس گھر کو اس انداز میں ان لوگوں نے اس پورے گھر کو چاروں طرف سے گھیر رکھاتا کہ کوئی بھی اگر اس گھر میں داخل ہوتا تو ان سے بچ کے نہ جا سکتا وہ راتوں کو ایسا خطرناک طریقے سے پہرہ دیتے کہ کوئی بلی بھی اندر گھر میں داخل نہ ہو سکے تقریباً یہ کوئی دوسرا یا تیسرا ہفتہ تھا کہ وہ پہرہ دے رہے ایک رات ماں لیٹی ہوئی تھی اور وہ لوگ تیسرا ہفتہ تھا پہرہ دے رہے تھے کہ اوپر چھت پہ کھڑے ہوئے بندے کو اس طرح محسوس ہوا جیسے اس نے سامنے کسی سائے کو دیکھا ہے وہ الارٹ ہوا اور اس کو بولا ساتھ والوں کو کافی لوگ وہاں پہ موجود تھے کہ وہ جو سامنے جگہ ہے مجھے وہاں پہ کچھ حل چل محسوس ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے دیکھتے ہیں اس کو وہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے کہا گھر کو نہیں چھوڑنا تم لوگ گھر پہ موجود رہو ہم اس طرف دیکھتے ہیں یہ نہ ہو ہم اس طرف دیکھیں اور گھر کی سائیڈ پہ کوئی حملہ ہو جائے دو تین لوگ اکٹھے ہوئے کلہاڑی انہوں نے ہاتھ میں پکڑی لال ٹین پکڑا اور وہ چلتے چلتے اس چھاڑی کی طرف کہے تو اتنے الارڈ تھے کہ کوئی چیز بھی نکلے گی اور ہم پہ اگر حملہ کرتی ہے تو انہوں نے اس طرح آپ کے اپنے ہتھیار گلہاڑی اور ڈنڈے اس طرح ہاتھ پکڑے ہوئے تھے کہ ہم تیار تھے کہ اسی لمحے اندر حل چل محسوس ہوئی جو کہتے ہیں ہم پریشان ہوگئے کہ اندر ہے اب یقین آگیا اس نے صحیح دیکھا تھا انہوں نے کہا سب الارٹ رہے نا واقعی کوئی چیز ہے انہوں نے بڑے سے کچھ پتھر اٹھائے پتھر اٹھا گیا اندر زور زور سے مارے کہ جو چیز بھی باہر نکلے اور جب کافی زیادہ انہوں نے پتھر مارے تو اندر سے ایک گیدر نکلا اور تیزی سے بھاگ گیا انہوں نے دیکھ دیا کہ یہ گیدر تھا انہوں نے کہا یہ تو گیدر ہے تو بہت بزدل ہوتا ہے یہ کہاں سے آ گیا لیکن گیدر بھاگ گیا انہوں نے کہا پھر بھی الارٹ رہو یہ ایک جانور تھا گیدر تو نہیں اٹھا سکتا برحال ہم الارٹ ہیں الارٹ رہو سارے الارٹ رہے اور اتنی دیر میں کرم دین جنہوں نے ٹائن مانگا تھا وہ وہاں سے روانہ ہوئے شہر پہنچے وہاں پہ ان کے ایک بہت اچھے دوست تھے جن کا نام رحمت علی تھا رحمت علی انتہائی بزرگ شخصیت کے مالک تھے نیک شخص تھے دیندار تھے نمازی پرہیزی اور اللہ والے تھے اس کے بعد پہنچے ذکر کیا ساری بات بتائی وہ سب کو سنتے رہے اور کہا پریشان مت ہو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اللہ بہتر کرے گا رحمت علی کرم دین کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے ان کے گاؤں پہنچ گئے گاؤں والے آئے آپ نے کیا حل کیا ہم نے آپ سے مدد مانگی تھی اور آپ نے ٹائم دیا تھا انہوں نے کہا یہ میرے دوست ہیں رحمت علی شہر سے آئے ہیں میں ان کو سپیشل لے کے آئے ہوں ان کو مدد کے لیے گیا تھا انہوں نے مجھے کچھ بتایا نہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں گاؤں چل کے تمہیں بتاؤں گا تو میں تم لوگوں کا انتظار کر رہا تھا تم لوگ آگے ہو تو آپ کے سامنے بیٹھیں دعا سلام ہوئی رحمت علی صاحب سے کہا جی ہم منتظر ہیں بتائیے وہ بولے مجھے تم نوجوانوں کی کچھ ایک چھوٹی سی فوج بنانی ہے آٹھ دس بارہ نوجوان جتنے بھی ہیں ارد گرد کے بھی مجھے سارے اکٹھے کر کے دیں اور جیسے جیسے میں آپ کو سمجھاتا جاؤں آپ لوگوں نے ویسے کرنا ہے یہ جو بھی ہے وہ کوئی جانور ہے یا کوئی انسان ہے جو بھی کر رہا ہے میں سمجھ چکا ہوں بس مجھے دس بارہ نوجوان چاہیے اور جیسا میں گائیڈ کروں آپ لوگوں نے ویسا کرنا ہے انہوں نے کہا جی ہم کل لے کے آ جائیں گے اس نے کہا بسے خوشش کرنی ہے کل آپ لوگ یہیں پہ سب کو نوجوانوں کو لے کے آ جائیں اور انہوں نوجوانوں کو ہاتھ میں ڈنڈے اور کلھاڑے دے دیں اگرے دن نوجوان ڈنڈے کلھاڑے لے کے پہنچ کے بزرگ بھی ساتھ آگئے انہوں نے کہا جی اب ہم حاضر ہیں بتائیے انہوں نے کہا ہم پہرہ دیں گے لیکن جو چیز بھی ہے اس کو موقع دیں گے اس انداز میں کہ وہ آئے کیونکہ اس کو پکڑنے کا ایک ہی راستہ ہے اس کو ہم موقع دیں گے اس طرح محول بنائیں گے کہ ہم چھپ کے موجود ہوگے اور تم لوگ مجھے فالو کرو گے جو میں اشارہ کروں گا تم ویسا کرو گے اپنے ہاتھ یہ جو ڈنڈے سوٹے اور کلھاڑے ہیں یہ اپنے پاس رکھو گے جیسے میں جو کہوں تم لوگ انہیں وہ کرنا ہے اس سے خود سے کچھ نہیں کرنا میں تمہیں چھپا کے بیٹھا دوں تم لوگ انہیں چھپ کے بیٹھ جانا ہے انہیں کہا ٹھیک ہے وہ سارے اسی گھر پہنچ گئے اسی گھر کے باہر پہرا اس انداز میں شروع کرایا گیا کہ اب جو بچہ ہے اس کو ماں اتنی سختی سے پہرا دے گی کہ اس کو ہلنے بھی نہیں دینا باپ بھی وہاں پہ جاگے گا ماں بھی جاگے گی باقی ارد گرد کا سارے پہرا ہٹا دیں ایسا ہی کیا گیا ارد گرد کا سارا پہرا ہٹا دیا گیا اس گھر کا دروازہ بھی اندر سے لوک نہیں کیا جاتا تھا ایک دروازہ کھلا چھوڑا جاتا اور ایک دروازہ بند رکھا جاتا اور پورا بھی نہیں کھلا جا رکھا دروازے کو ایک کو ہلکا سا کھول دیا ایسے جیسے باہر گزرتے اور کسی کو لگے کہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے پورا نہیں ہلکا سا خود وہ لوگوں کے ساتھ چھپ کر بیٹھ گئے اس انداز میں اس کے گھر کے آمنے سامنے اس انداز میں چھپا کے چھپ کے بیٹھ گئے کہ میں جو کہوں گا تم نے میرے اشارے پہ چلنا اور میرے پیچھے پیچھے آنا ہے لیکن اس سے پہلے اس رات جب وہ پہرے کے لیے لوگوں کو بٹھانے لگے تو ایک ایک شخص کو بھلایا اور ایک ایک شخص کو پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا انہوں نے گھر کے اندر داخل ہوئے گھر کے اندر بھی اسی کمرے کے اندر گئے جہاں وہ ماں اور ان کا بچہ اور اس کا باپ موجود تھے اس کمرے کے اندر انہیں دائرہ کڑا لگا دیا اب اس کمرے میں صرف تین لوگ تھے ان کا وہ پہلا بڑا بیٹا جو تھا وہ ان کے ماں باپ کے پاس تھا وہ جو بیٹی پیدا ہوئی تھی وہ اس کو درمیان میں صلاتے ایک سیٹ پہ باپ اور ایک صاحب پہ ماں سوئی ہوئی تھی اور پورے کمرے کو انہیں دائرہ کڑا لگا دیا اور پورے اس کمرے کو دائرہ کڑا لگا کے دروازہ ہلکا سا کھول کے وہ باہر آکے چھپ گئے اور باقیوں کو بھی چھپا دیا جن کا دائرہ کڑا لگا دیا گیا تھا یہ رات ساری بہرہ دیتے رہے وہ اس انداز میں وہاں پہ موجود تھے کہ کوئی بھی اس دروازے سے گزرتا ان کو نظر آ جاتا وہ پوری رات سکون کے ساتھ پہرہ دیتے رہے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اگلی رات پھر سے آ گئی اگلی رات سب نے پہرہ دیا انہوں نے دیکھا رحمت علی صاحب اپنی جگہ سے باہر نکلے ہیں اور گھر کی طرف ایستہ ایستہ جا رہے ہیں انہوں نے اشارہ کیا اسے نکل کی کہ آئیں ہم انہوں نے کہا نہیں رکھو یہ تقریباً ٹائم ہوگا رات کے گیارہ ساڑھے گیارہ کا ٹائم تھا رحمت علی صاحب چلتے چلتے دروازہ کھلا ہوا تھا دروازے کے قریب پہنچے ہیں کھڑے ہو کے پڑھا ہے تو ایک دم الیٹ ہو گئے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں ایک دم انہیں جھڑکا سلی ہے جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں گھر کے اندر داخل ہوئے ہیں اسی کمرے کے جس کو انہیں اندر سے دائرہ کڑا لگا دیا تھا دروازہ کھلا تھا ملہب دائرہ کڑا اس طرح تر لگایا تھا کہ جو چیز بھی ہے کمرے کے اندر داخل نہ ہو سکے انہیں دروازے کو ایسے ہلکا سا نہ کیا اندر دونوں میاں بی بی جاگ رہے تھے بولے ہاں جی کون انہیں کہا میں رحمت علی انہیں کہا جی جی ہم جاگ رہے ہیں انہیں کہا بیٹی کہاں ہیں انہیں کہا بیٹی ہمارے پاس ہے تو ایک دم چونک ہے نہیں کچھ گڑ بڑ ہو چکی ہے اس گھر میں کوئی کیا ہے وہ ایک دم پڑھنا شروع ہو گئے ایک دم بولے تمہارا کوئی اور بچہ بھی ہے انہیں کہا ہاں ہمارا ایک اور بچہ ہے سوا سال ڈیڑھ سال اس کی عمر ہے کہاں ہیں انہیں کہا انہیں کہا وہ ساتھولے کمرے میں دادی کے پاس کہتے ہیں اٹھو جلدی سے اٹھو وہ جلدی سے اٹھے دروازہ کھر کٹایا تو پتہ لگا وہ بچہ نہیں ہے وہ اندر سے کنڈی لگا کے نہیں سوئے تھے کیا ہوا تھا وہ پریشان ہو گئے کسی کو کچھ سمجھ نہ آیا تو ایک دم سے کہتے ہیں چپ خاموش سب بولنا نہیں شور نہیں کرنا سو جاؤ ماں کو کہا اس کو چپ کرا وہ بچہ مل جائے گا اس کو چپ کرا دیا گیا وہ جلدی سے باہر نکلے گھوم کے گھر کے بیک سائیڈ پہ گئے بیک سائیڈ پہ گئے کچھ دیر کھڑے پڑھتے رہے نوجوانوں کو اشارہ کیا آؤ میرے پیچھے اور ایک رستے پہ چلنا شروع کر دیا وہ کچھ پڑھتے جاتے تھے ایسے سونگتے جاتے تھے نوجوان کہتے ہیں ہمیں ایک بدبو آ رہی تھی جس رستے سے ہمیں کافی آگے لے گئے وہاں پہ ایک بدبو آنی شروع ہو گی اور وہ سونگتے گئے وہ ہمیں لے کے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے 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 گاؤں سے آگے ہم آدھا گھنٹے کا سفر کر کے ہم پہاڑوں تک پہنچ کے اور جب پہاڑوں پہ پہ پہنچے تو دور سے ہمیں ایک غار نظر آ رہی تھی انہوں نے مجھے اشارہ کیا رک جاؤ کچھ دیر کھڑے ہو کے پڑھتے رہے دیکھتے رہے اور اس کے بعد بولے ادھر آؤ سمان تو پر پر موجود ہے انہوں نے ان کو باندھنے کے لیے رسے چاکو آگ لگانے کے لیے سمان یہ سارا انہوں نے ان کو جمع کروا دیا تھا وہ کہتے ہیں سامنے ہمیں غار نظر آئی ہے اور وہاں کھڑے ہو کے پڑھتے رہے اس کے بعد کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ اندر جیسے میں کہیں تم لوگوں نے ویسے کرنا ہے وہ اس کے اندر ہے یہ لوگ نوجوان الارٹ ہو کے وہ کہہ رہے ہیں ہم سب کے دل کانپ رہے وہ سارے گھبرائے ہوئے بہت زیادہ ڈرے ہوئے وہ رحمت علی صاحب ہاتھ میں تسبیح پکڑے اللہ کا نام لیتے وہ آگے بڑھ رہے اور جیسے ہی اس غار کے دہانے پہ پہنچے تو غار کے اندر گھپ اندھیرہ شروع شروع میں تھا لیکن بالکل غار کے اند میں لگتا ہی نہیں تھا یہ غار ہے روشنی چل رہی تھی انہوں نے اس طرح اشارہ کیا پاؤں کی طرف کے دبے قدموں شور نہ پیدا ہوا ایسے دبے قدموں یہ لوگ آہستہ 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 پاؤں رکھتے ہوئے اندر داخل ہوئے تو سب نے جو منظر دیکھا سب کی جان نکل گئی بالکل اند پہ آگ جل رہی تھی اور رونے کی اس انداز میں آوازیں تھیں جیسے سرگوشیوں میں کوئی روتا ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی سسکیوں کی آواز جیسے کوئی چھوٹا بچہ دودھ کے لیے روتا ہے ایسی آوازیں تھیں لیکن بالکل مدہم سی بالکل رونے کی مدہم سی آوازیں وہ ادھر ادھر دیکھیں کہ بچے کہاں ہیں کیونکہ سامنے جو منظر تھا آگ لگی ہوئی تھی اور رحمت علی صاحب نے جو دیکھا اور ان نوجوانوں نے بھی وہاں پہ دیکھا تو ایک بوڑھی عورت جس نے ان گاؤں کی طرح کا لباس پہنا ہوا تھا میلہ کو چیلا اس کے بال بالکل سفید تھے اور الجھے ہوئے تھے اور وہ کسی بچے پہ جھوکی ہوئی تھی اور جب یہ پڑھتے پڑھتے کچھ پڑھ رہی ترہ رحمت علی صاحب بلکل قریب پہنچے تو اس کی طرف پھونک ماری تو اس کے موں سے آہ کر کے اس چیخ نکلی اور وہ تیزی سے گھومی ہے تو نوجوانوں نے دیکھا کہ وہ جب جھوکی ہوئی تھی ایک بچے کا سر کھا رہی تھی اس نے سر کو کھولا ہوا تھا اس میں سے نکال نکال کے کھا رہی تھی اور اس کا پورا موں خون سے بھرا ہوا تھا اور اس کے دانت انتہائی نکلے اور چھوٹے چھوٹے دانتیں چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا انتہائی خوفناک ڈائن تھی اور جب اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو اس کے ہاتھوں کے ناکن بہت بڑے بڑے جیسے ریچ کے بڑے ناکن ہوتے ہیں ایسے اس کے بڑے بڑے ریچ کی انسان کی طرح ناکن نہیں تھے ریچ کی طرح یا شیر کے جی ترح ناکن ہوتے ہیں جانور کے جانور کی طرح اس کے ناکن تھے اور وہ خون سے بھرے ہوئے تھے اور اس نے بچہ چیر پھاڑ کیا ہوا تھا اور وہیں پہ ایک بچہ جو اسی وقت وہ اٹھا کے لائی تھی بہوش پڑا ہوا تھا اس کا ایک پاؤں غائب تھا اور وہاں جیسے ہی وہ چیخی ہے اور یوں اس نے ہاتھ کیا اس نے مڑ کے دیکھا ہے جیسے اور اس ڈائن نے جو وہ بچے کا سر کھا رہی تھی اندر سے اس نے جیسے مڑی ہے اور یوں کی ہے تو یوں ہاتھ کر کے اس نے جھبٹنے کے لیے کیونکہ دہانے پہ سارے نوجوان کھڑے تھے وہ ڈر کے تھے ایک بلا ایک ڈائن کو دیکھ انہیں سوچے بھی نہیں تھا کیا کریں تو تب ہی رحمت علی صاحب تیار ہو چکے تھے اس سے مقابلہ کرنے کے لیے اور وہ جیسے آگے بڑی تو انہیں اپنے ہاتھ کا اشارہ ایسے کیا تو وہ وہیں پہ ایسے رکھ سے گئی جیسے کوئی نانظر آنے والی طاقت اس کو آگے نہ بڑھنے دے رہی ہو اور پوری خار کے اندر اس کی چیخیں گونج رہی ہیں وہ کھڑے ہوئے نوجوان تھر 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 کانپ رہی ہیں وہ ایک گاؤں کے نوجوان تھے انہوں نے یہ منظر کب دیکھا تھا وہ ڈائن آگے زور لگا رہی ایک بڑی سی ڈائن لگتا ہے اس کے اندر ایسی طاقت ہے جیسے ہوا ٹائپ کوئی چیز ہے جس نے اس کے جسم کو تھام رکھا ہے وہ آگے زور لگا رہی ہے لیکن آگے بڑھ نہیں رہی لیکن ایسی چیخیں مار رہی تھی کہ دماغ پڑتا تھا اس کی چیخوں تھے تب ہی وہ پڑھتے 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 رحمت علی صاحب آگے بڑھے اور اس انداز میں آگے بڑھے کہ وہ گھوم رہی تھی اور وہ ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی لیکن حملہ نہیں کر پا رہی تھی اور وہ گھومتے تو وہ بھی گھوم جاتی وہ گھومتے اور وہ بھی گھوم جاتی اور نوجوان سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ وہ گھوم رہی ہے یہ اردگد گھوم رہے ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ ہاتھ کیا اور چیخیں مارتی کرتی گھوم رہی ہے اور وہ بھی گھوم رہے ہیں کہ تب انہوں نے ہاتھ بنا کے اس کے بال پکڑ لی ہے اور جیسے اس کے بال پکڑے ہیں اس کی چیخیں اور بلند ہو گئی ہیں جیسے وہ تکلیف سے کرا رہی ہو اور انہیں نوجوانوں کو اشارہ کیا جلدی سے آو باندھو اسے اب نوجوان آگے تو آگے ہیں لیکن قریب کوئی نہیں آرہا وہ ان جھبٹے ماری ہی ہوں نوجوانوں پہ وہ کہنے درو مت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی تم سب دائرہ کڑا میں ہو میں نے تمہارا حصار کر دیا ہے باندھو اسے ایک دوسرے کی طرف نوجوان دیکھیں دریں لیکن ایک نوجوان آگے پڑا وہ قریبی ایک رشتہ دار تھا جس کے بچہ پہلے یہ اٹھا کے لئے وہ آگے پڑا درے بغیر جاتی اس نے اس کے پاؤں کے اندر رسہ ڈالا وہ سیدھی کھڑی رہی اس کے پاؤں پہ چھکنا سکی وہ چاہتی تو وہیں پہ اس کو پنجا مار سکتی تھی لیکن اس نے اس کو پنجا نہیں مارا اس کے پاؤں باندھنا بیٹھ گیا اس انداد میں وہ بیٹھنے کے لئے بیٹھا کہ اس کو اتنا بدلہ لینے کا تھا کہ اگر یہ مجھے مارتی ہے مجھے مار دے میں نے اس کو باندھنا ہے اس نے اس کے پاؤں باندھیے اور دیکھ کے دوسروں کو بھی ایسے ہمت ہوئی نہیں یہ حملہ نہیں کر پا رہی اس نے بیٹھ کے اس کے پاؤں باندھیے ہیں وہ اوپر سے چاہتی تو اس کا سر پکڑ سکتی تھی بال پکڑ سکتی تھی اس کو پنجا مار سکتی تھی لیکن اس نے نہیں مارا صرف ڈرا رہی ہے ایک دو اور آگے بڑھے انہوں نے اس کو بازو سے پکڑا رحمت علی صاحب بولے ڈرنا مت تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی باندھو اسے انہیں جلدی سے اس کے پیچھے ہاتھ باندھیے اس کے پاؤں باندھیے گئے اس کے ہاتھ باندھیے گئے رحمت علی صاحب بولے یہ بہوشیہ بھی مرا نہیں ہے اٹھاؤ اس کو ان کا ایک بیٹا جو بچ کیا تھا جو سوا ڈیر سال کا بیٹا تھا جو وہ لے آئی تھی اس کا پاؤں زخمی سنداز میں تھا کہ اسے خون بہر آتا ایک پاؤں اس کا غائب ہو چکا تھا پورا پاؤں نہیں ایک جیسے انگلیاں ہوتی ہیں انگلیاں انہوں نے اس کو اٹھایا بہوش اب انہوں نے اس کے پاؤں میں اس طرح رسہ باندھا انہوں نے کہا اس کے بال میرے ہاتھ میں رہیں گے اور تم لوگ اس کو گھسیٹ کے لے کے چلو گے میں اس کے پیچھے پیچھے آؤں گا اور اس کے بالوں کو پکڑ کے لاؤں گا اس کے بال نہیں جانے چاہیے گھسیٹ ہو اس کو ان لوگوں نے اس کو وہاں سے گھسیٹنا شروع کیا اس کے بالوں کے اندر ہاتھ تھا رحمت علی صاحب کا اور وہ پکڑ کے اس کو چلتے آئے اور وہ جہاں جہاں سے گزرتی جا رہی تھی رات کے اس پہرچیخو پکار ہوتی جا رہی تھی دور دور تک اس کی آوازیں جا رہی تھی اور اس کو جب گاؤں لے کے پہنچے تو سب گاؤں والے جمع ہو گئے دور تراز بھی لوگ بھاگے کہ ایک ڈائن کو پکڑ لیا ہے دور تراز بھی لوگ دیکھنے کے لیے بھاگ گئے اور انہوں نے آکے کہا اس کو درخت کے ساتھ باندھو اس کو درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا رحمت علی صاحب نے اس کے بال کٹ دی ہے اور کہا اب بتا کون ہے تو اور تو نے کتنے بچے کھائی ہیں اور تو نے کتنا بتائی ہیں وہ جیسے ہی انہوں نے اس کے بال کٹے تو اس کے موں سے کوئی لفظ نہیں نکل پا رہے تھے وہ صرف ہاں 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 کر رہی تھی اس سے جو بھی پوچھتے رہے وہ آگے سے ہاں 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 کرتی رہی انہوں نے پڑھ کے ایک پانی منگوایا اس کو پانی پھینکا تو آگے سے اس کو جیسے اتنی تکلیف ہوئی ہاں 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 کرنے لیکن بول نہیں پا رہی تب ہی ان کو اندازہ ہوا جیسے یہ گونگی ہے بول نہیں سکتی وہ سمجھے شاہد میری باتوں کا جواب نہیں دے رہی لیکن پتہ لگا کہ وہ گونگی ہے بول نہیں سکتی غا 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 گھا کرتی رہی گاؤں والے اس کو دیکھ رہے تھے سب یہ چاہتے تھے جلدی سے اس کو ختم کر دیا جائے اور جب اندازہ ہو گیا رحمت علی صاحب کو کہ اس سے پوچھنا بے سودھ ہے جب یہ بتا ہی نہیں سکتی تو مجھے اپنے علم کی روشنی میں ہی اس کو پتہ کرنا پڑے گا کیا ہے کیا نہیں اور وہ کھڑے ہو کے وہیں پہ پڑھتے رہے اور اس کے بعد کہا گاؤں والو اس کو آگ لگا دو یہ ایک ڈائن ہے یہ کئی بچے کھا چکی ہے اور ابھی مزید اس نے بچے کھانے ہیں تب جا کے اس کا عمل پورا ہوگا اس کو جلا دو گاؤں والے بھاگ کے مٹی کا جو تیل ہوتا ہے مٹی کا تیل لے کے ہے اس کے اوپر مٹی کا تیل چھڑکنا شروع کر دیا وہ غاں 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 کیا جا رہی ہے اس کی چیخیں اتنی دور دور گونج رہی ہے اور مٹی کے تیل سے اس کے عمر کوئی ڈیڑھ سو سال ہو دو سو سال ہو اتنی جھوریاں تھی اس کے چہرے پہ لیکن چلنے پھرنے میں ایسی ایکٹیو وہ کیسے آتی تھی کیا کرتی تھی اتنی بھوڑی تو آ نہیں سکتی لیکن وہ گونگی تھی غاں غاں کرتی رہی کہ انہوں نے اس کے اوپر مٹی کا تیل لگایا اور اس کے بعد اس کو جلا دیا گیا جب وہ جل گئی تو انہوں نے کہا اس کی راک کو کہیں مٹی میں دفن کر دو اس پوری راک کو اٹھایا گیا اور ایک مٹی کھو دی گئی اس کی اندر جب انہوں نے راک کو پھینک دیا تو وہ بولے رک جاؤ پھر بیٹھ کے پڑھتے رہے رحمت علی صاحب پھر پڑھتے رہے پڑھ کے پھر اس راک پہ پھونکا اور اس کے بعد کہتے ہیں اب اس کو بند کر دو اور اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا وہ بچہ بعد میں ہوش میں آ گیا لیکن اس کا پاؤں آدھا جو تھا وہ غائب تھا رات ساری کوئی سونس کا سارے خوفزدہ تھے اس ماں کی بری حالتی بچہ تو مل گیا تھا لیکن اس کا پاؤں ایک آدھا غائب تھا صبح کا انتظار کر رہے تھے رحمت علی صاحب بولے مجھے رات پڑھنے دیں کچھ صبح تک میں آپ لوگوں سے بات کروں گا صبح ہوئی تو تمام اردگرد کے کہتے ہیں گاؤں والے بھی اکٹھے ہو گئے سب جمع ہو گئے رحمت علی صاحب آئے اور ان سے پوچھا گیا اب بتائیے ہم بیچین ہیں سننے کے لیے کہ کیا ہوا تھا تو انہیں بتایا یہ ایک ڈائن ہے جس کی عمر ڈیڑھ سو سال ہے یہ پھر سے جوان ہونا چاہتی تھی آلریڈی بہت طاقتور تھی اس کے پاس جادو تھا جب یہ آتی تھی تو اس انداز میں جادو کر کے آتی تھی کہ گھر والوں کو جیسے نیند سی آ جاتی ہو اور جس وقت یہ بچے کو اٹھانے آتی تھی جس طرح ایک ماں نے بتایا کہ میں نے ہاتھ بھی رکھا تھا تو اس کے لیے بہت آسان تھا یہ ہاتھ کو اٹھا کے رکھے گی اس وقت میں ماں ایسے سہر میں ہوگی ایسے جادو میں ہوگی کہ ماں کی آنکھیں نہیں کھلے گی اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا اس نے آرام سے بچہ اٹھایا اور ہاتھ واپس رکھ دیا اس کے سب سے بڑا جادو یہ تھا جس گھر میں یہ داخل ہوتی تھی تو اس لمحے لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم سو رہے ہیں ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے نیند آ گئی ہے لیکن وہ اس کے جادو کی وجہ سے ہوتا تھا یہ گاؤں صرف تمہارے بچے نہیں اٹھا کے لائیے اردگرد کے گاؤں سے بھی بچے اٹھا کے لائیے اور ابھی اس نے کچھ اور بچے بھی کھانے تھے اور یہ اگر اور بچے کھا لیتی تو یہ اتنا طاقتور ہو جاتی تم لوگ سوچ نہیں سکتے ابھی اس کا جادو اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ جب مجھے یہ کہانی بتائی گی کرم دین میرے پاس آئے تھے اور مجھے کہانی بتائی گی مجھے تب ہی شک پڑ گیا تھا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے یا جانور کا کام نہیں یہ کسی جانور کا کام نہیں یہ کوئی انسان کسی جادوگر کا ہی کام ہے یا کوئی عورت یا مرد ہے میں تب ہی سمجھ گیا تھا تب ہی اس لیے میں نے سب کو دائرہ کڑا کر دیا تھا اور اس کمرے کو اس گھر کو دائرہ کڑا کر دیا تھا اور میں جانتا تھا کہ جو چیز بھی آئے گی مجھے علم کی روشنی میں پتہ لگ جائے گا اس کی بدبو کو میں محسوس کر لوں گا اور جب یہ آئی تھی تو اندر داخل ہوتے ہی اس کی گھر میں جب یہ داخل ہوئی تھی اس کی بدبو پھیل گئی تھی میں جب دروازے میں کھڑا ہوکے میں نے پڑھائی کی تھی میں نے اس کی بدبو کو سینگ لیا تھا اور جب بدبو کو سونگ لیا کمرے میں گیا پوچھا انہیں کا بچہ موجود ہے تو میں نے کہا کچھ اور تو نہیں انہیں کہا دوسرا ہے میں الیٹ ہو گیا بھاگ کے پیچھے گیا تو وہ بدبو پیچھے راستے سے جاری تھی یہ اتنی طاقتوار تھی یہ چھتوں سے چڑتی ہوئی کودتی ہوئی آتی تھی چھلانگ مارتی تھی چھت پہ کسی کو نظر نہیں آئے گی چھلانگ مارے گی نیچے بچہ اٹھائے گی اور انسان سے جو کروانا چاہے گی انسان کر دے گا نیند کی حالت میں انسان کرے گا انسان کو نہیں پتا ہوگا کہ میں نے اس کی جادو کے سہر میں نیند کی حالت میں دروادہ اندر سے بند ہے تو انسان نیند میں سویا ہوا یہ اٹھ کے کہے گی وہ چلتا وہ آئے گا دروادہ کھولے گا اور واپس جاگے سو جائے گا لیکن میں نے جب حصار کر لیا تھا تو اس طرح اس کا جادو نہیں چل سکا چلا ضرور لیکن اس حد تک نہیں چل سکا جب یہ آئی یہ مجھے بھی نظر نہیں آ سکی لیکن اس کی بدبوسے میں اس کو سونکتا گیا اور یہاں تک میں پہنچ گیا یہ بڑے کو لے گئی تھی اس کے بعد پھر سے آتی یہ موقع کی تلاش میں رہتی اس کی جو بہن پیدا ہوئی اس کو لازمی لے کے جاتی اس سے بہت سی باتیں میں پوچھنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ میں جان گیا تھا یہ خطرناک ہے ذرا کہیں اس کو موقع ملیا نقصان پہنچا دیگی اس لیے میں نے اس کو کہا آگ لگا دو بہت ساری باتیں جو بتانے والی نہیں تھی وہ میں نے تم لوگوں کو نہیں بتانی جو بتانے والی بتائب تھی وہ یہی بتا دی یہ ایک ڈائن تھی پرانی ڈائن ڈیڑھ سو سال سے زیادہ اس کے عمر تھی اور اس کی راک پہ بھی میں نے اس لیے پڑھائی کر دی ہے کہ اب دوبارہ کبھی یہ تم لوگوں کو کوئی اور بھی اس طرح کی آنے کوشش کرے گی تو اس کو سون کے اس طرح نہ آسکے کوئی جادوگر بھی آئے کوئی عورت یا مرد کوئی جادوگر ہو تو اس کو سون کے اس کی راک کا پتہ لگ جائے گا تو وہ اس کی راک کو اٹھا کے بھی وہ اپنے جادو کو طاقتور بنا سکتا ہے لیکن اس راک پہ بھی میں نے اس طرح کی پڑھائی کر دیا کہ اب وہ کسی کام کی نہیں ہے گاؤں والے نے انہوں کا بہت زیادہ شکریہ کیا ان کو بہت سارے گاؤں کے جو ہنمات ہوتے تھے دودھ دہی دودھ گھی اور اس طرح کی گاؤں کی سوگات ہوتی تھی کوئی میٹھا بنا ہوا وہ چیزیں ان کو دی وہ اللہ والے تھے کہاں لینے والے تھے پھر بھی کچھ تحائف تو کہتے ہیں اسلام میں بھی جائز ہیں ان نے تحائف لیے گاؤں والے کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ واپس چلے گئے لیکن کتنا عرصہ گاؤں والے ڈرے رہے بچے پیدا ہوتے تھے خوف زدہ ہو جاتے تھے نہیں کوئی خوف تھا کوئی ڈائن کوئی چیز نہیں پھر بھی اپنے بچوں کا پہرہ دیتے تھے اس کے بعد بھی کئی سالوں تک لوگ الٹ رہتے تھے اپنے بچوں کا پہرہ دیتے رہے وہ جو بچہ تھا وہ بچ گیا تھا وہ ساری زندگی لنگڑا کے چلتا رہا اور جب لوگوں کے سامنے آتا تھا تو لوگ ڈر جاتے تھے کہ اس بچے کو اٹھا کے لے گئی تھی اس کا پاؤں آتا اس نے کھا گئی تھی کٹ لیا تھا کوئی پتہ نہیں لیکن یہ بچہ بچ گیا تھا درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا مرا نہیں تھا اور وہ کہتے ہیں وہ بچہ ساری زندگی لنگڑا آتا رہا اور وہ زندہ مثال سب کے سامنے رہا اب وہ بھی بڑھا ہو کے مر گیا بہت پرانی کہانی ہے لیکن آج بھی ہمارے اس گاؤں کے اندر یہ کہانی بہت مشہور و معروف کہانی ہے تو یہ تھی جی کہانی جو مجھے نوید مختیار نے بھیجی شملہ گاؤں سے تو آپ اس کو لائک کیجئے گا جس طرح کرتے ہوتے ہیں آپ لوگ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کراتے ہوتے ہیں اس کہانی کو بھی شیئر کرائیے گا لائک کیجئے گا تاکہ ہماری فیملی بڑھ سکے اور آپ لوگ بھی مجھے کہانی بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دو طریقے دو باتیں جن کا خاص خیال لکھنا ہے پہلی بات کہانی لکھ کے بھیجیں تو آپ نے اس کو پہلے سینڈ کر دینا اور اس کے آخر میں لکھنا ہے س ٹی او آر وائی انگلیش میں یا اردو میں بھی سٹوری لکھ کے بھیجتے ہیں ہوتا ہی ہے جب آپ پورے میسج میں اینڈ پہ سٹوری لکھتے ہیں مجھے نظر نہیں آتا میرے وٹسپ پہ کئی میسج آیا ہوتے ہیں لیکن جب سب سے آخری میسج الگ سے آپ ٹائپ کرتے ہیں سٹوری اور بھیجتے ہیں تو مجھے سٹوری نظر آ جاتا ہے تو اس لئے سب سے لاسٹ میں ایک الگ سے میسج پہ آپ نے سٹوری لکھ کے مجھے سینڈ کرنا ہے اور شروع میں کہانی میں آپ نے اپنا نام اطا پتہ ایڈریس گاؤں سب مجھے ریال بتانا ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کا ریال حقیقی نام بتاؤں فرضی بتاؤں تو آپ فرضی نام بھی لکھ کے بتا دیا کریں تاکہ پھر میں آپ کے فرضی نامی کہانی میں بتاؤں گا یہ بھولنا نہیں ہے شروع شروع میں لازمی بتانا ہے کہ میں نے حقیقی نام بتانے ہے یا ریال بتانے ہیں اور اگر آپ کہانی دوسری دفعہ تیسری دفعہ دسویں دفعہ بھی بھیجیں تو ہر دفعہ تعریف دینا ہے اور ہر دفعہ اپنا تعریف کرانا ہے اور یہ بتانا ہے نام حقیقی بتاؤں یا میں آرزی بتاؤں فیک بتاؤں اور ویڈس اپ کا نمبر جمع نو دو تین ایک تین چھے چھے پانچ 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 سفر سفر آج کی ہورر سٹوری سے مذہر ملک کو دیجئے اجازت اپنا ڈھے سرا خیال رکھئے گا خدا حافظ